قرآنِ کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے قرآنِ کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہیں یا تجویت کے ساتھ جبکہ تجویت میں بہت کمی ہو بنتِ آدم نے پوچھائے دیکھیں دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ کہ گوشت کھانا بہتر ہے یا سبزی تو بھائی سبزی کی اپنی ضرورت ہے گوشت کی اپنی ضرورت ہے تو قرآن کے ترجمہ سے پڑھنے کے الگ فضائل ہیں اور ویسے ہی تلاوت کے الگ فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے علی فلامیم کہا اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں اب علی فلامیم تو حروف مقتعات میں سے ہے نا اس کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ تیس نیکیاں بغیر ترجمہ کے پڑھنے سے ملتی ہیں تلاوت سے تو جب آپ بغیر ترجمہ کے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیکیاں ملیں گی بہت زیادہ اس کی اپنی برکت ہوگی لیکن اس سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھیں آپ تو ترجمہ سے پڑھیں تفسیر سے بھی پڑھیں اور الگ سے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی بنائیں علماء کہتے ہیں کم سے کم مسلمان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے دینی اخلاقی ذمہ داری کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرے یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھے یہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پڑھے یہ نہیں ہو سکتا تو چار مہینے میں کم اس کم ایک قرآن ختم کیا جائے اور رمضان میں لازمی ایک قرآن کی تلاوت کا دور مکمل کیا جائے اور پھر تفسیر بھی پڑھیں اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بیوی کی خالہ سے نکاح کا حکم کیا بیوی کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ بیوہ ہے علی صاحب دیکھیں بیوی کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بیوی کی خالہ سے نکاح بیوی کی موجودگی میں اس کی سگی خالہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے تو وجہ اس کی یہ کہ دو بہنوں کو جیسے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے ایک ہی ٹائم پہ تو اسی طرح خالہ بھانجی یا خپی بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے